موسیقی 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 اسلام دیکھو دوستوں میرے خیال سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرکٹ محض ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ایک پوری کیفیت کا نام ہے یہ ایک جنون ہے ایک ایسے جنون جو پورے برے صغیر کی رگ رگ میں بستا ہے تو آج کی ویڈیو اسی جنون کے نام موسیقی بھے چینل اس منڈے کو ہے بس پھر تو بیٹا کوئی فکر کی بات نہیں ہے اس منڈے چھٹی پیپر کینسل ہے ہاں؟ بھائی زاہر سی بات ہے آپ لوگ میچ دیکھو گے یا پھر پیپر کی تیاری کرو گے سر کیا کہہ رہے ہیں � меня یہ خواب تو نہیں ڈفنٹی اٹیز خواب بیٹا ورنہ اسل لائف میں میرا بس چلے تو میں تو آپ کا اید والے دن بھی پیپر رکھ لو کل پیپر نہیں ہے تمہارا اے امی پڑھ چکا ہوں بس دو چپٹرز رہ گئے ہیں تو پڑھو جاگر وقت کیوں زائع کر رہے ہو امی وہ میچ ہے نا آج پاکستان کا ہاں تو وہ تو پانچ بجے ہے نا ابھی تو ڈیڑھ گھنٹہ پڑھا ہے امی وہ پچ ریپورٹ دیکھ رہا ہوں اور یہ ڈسکشن بھی دیکھنی ہوتی ہے اور یہ شرٹ کہاں سے لے آئے امی یہ میں نے خریدی ہے خاص آج کے میچ کے لیے اچھا تو تمہارا کیا خیال ہے کمیز پہننے سے آج پاکستان میچ جیت جائے گا نہیں لیکن اگر جیت گیا تو اس کمیز میں ناشنے کا مزہ بہت آئے گا ہاں اور کل کے پیپر میں جب فیل ہوگے نا تو اسی کمیز میں اپنے بسیں چھترول کروانا مجھے بہت مزہ آئے گا ڈن ڈن کے بچے ٹی وی کا ریموٹ ادھر دو اور تو پڑھنے جاؤں میچ جب سٹارٹ ہوگا تو میں بلالوں گی ابھی میرے ڈرامے کا وقت ہے چلو شابش بھئی امی آپ اپنے موبائل میں دیکھ لے نا ڈراما اٹھتے ہو یا بتاؤں تمہارے والد کو ابھی کیا مسئلہ ہے کیوں شور مچارک ہے اب وہ آج پاکستان کا میچ ہے اور آپ کی زوجہ شریف مجھے میچ نہیں دیکھنے دے رہی میچ آج ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی حال نہیں ہے آپ دونوں کا اشتیاغ پتر میں کیا جی میچ سی پاکستان دا حالے تک شروع نہیں ہویا بجی ساتھ بجے ہونا سی وہ لگا لگا ہو گیا ہے ٹیم جی اب وہ لگا رہا بس اشتیاغ میں نے لگ رہے ایسے بھاری بھی ہار جانا ہے ٹیم دے ایسے بھاری فام ہی کوئی نہیں اب وہ جی آئے کی بخبہ آئے کیا ٹی وی نہیں چلنے ڈیا ہے اٹینشن ہی کوئی نہیں پتر ٹی وی نہیں چپڑڑا لائے رکھے اشتیاغ رہا ہم سے خراب جائے گا کیا آ کر رہے ہو چال گیا ویسے اب وہ اس بھار پرڈکشن ہے پاکستان نے جیت جانا کیا اسے کیونکہ دیکھو آج بھی سنڈے اور نائنٹیٹو کے جانسا ورلڈ کپ تھا اس میں بھی پاکستان ایک میچ سنڈے کو جیتا تھا تو تو کیا اپنی طرف سے ماری جا رہی ہے نائنٹیٹو کے ورلڈ کپ میں پاکستان تین اور سنڈے کے میچ ہارا بھی تھا او تو پول گئی واقعی مطلب کچھ بھی سنیپ بنا رہی ہو یار چھپ کر جو پوری سنیپ خراب کر دی ہے تم نے اپنی آواز سے ساتھ میں لکھو انجوئنگ کرکٹ سینز فیلنگ لیفٹ آؤٹ ویڈ تھری ایدرز یار تنگ نہیں کرو اپنا میچ دیکھو شو آف کرکٹ کا پتہ ہے کچھ وانابی تمہیں لگتے کرکٹ کا صرف تمہیں ہی پتہ ہے پوری دنیا میں اچھا تمہیں بہت پتہ ہے چلو ہے بتا دو پاکستان کی ٹیم کا کیپٹن گون ہے شاہدہ فریدی سمپل یار تم دونوں شور بند کرو یا تو میچ دیکھ لو یا تو کمرے سے باہر جاؤ اور آواز ذرا انچی کرو ٹی بی کی ہم میں سے کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں کسی نہ کسی وجہ سے میچ انٹرنیٹ پر دیکھنا پڑتا ہے اور ہر میچ سے پہلے لائف سٹریم کے لنک کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں ہیلو یار اہدر میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں بعد میں کرتا ہوں تجھے کال یار ایک بات ہے بس جلدی سے بتا دے اچھے میرے ساتھ باقیوں کو بھی پتا لگ جائے گی کیا مسئلہ ہے پوچھ یار وہی سوال ہے گیار گیارہ ڈیلز کے بارے میں بتا دے تھوڑا سا سیویور والی یار اچھا سن سین یہ کہ سیویور ایپ پہ گیارہ نومبر سے گیارہ کروڑ کے کنفرمڈ کیش بیکس کی ڈیل سٹارٹ ہو رہی ہیں کوئی دھائی سو سے اوپر برینڈز ہیں سیویور پر کیش بیکس کے برابر پرائزز بھی اویل کر سکتے ہو بہت عالا یار تھانکس بس تو ویڈیو کنٹینیو کر رہے ریموٹی نہیں چلے بو کر کر چلے گا ادھر تو میں کروں ابی کیا پاگل آگا لوگ یوں میچ کو اٹھائتی ہے اوہ سوری سوری اے جلدی لگاو واپس کیا کر یہ ہو ابی آرام سے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے جلدی لگاو اے کہاں کے چینل ملی نہیں رہا اے ادھر تو یار اے دبیر تمیز کا دارے میں رہا ہے سارا میس ہو گیا ہے پاگل زیادہ ڈرامی نہ کر کچھ میس نہیں ہوا جذباتی آدمی بعد دو چکے ایک چکا اور ایک فری اٹ میس ہو گئی ہے کیا لوگ ہوئی نہیں کوئی نہیں یوٹیوب پہ دیکھ لیا نا میچ شروع ہو گیا کب کا ٹوس کون جیتا ہم لوگ جیتے ہیں سکور کیا ہے اے سنسکور کیا ہے یار ایک نٹ بس آہ ہاں یار کیا پوچھ رہے تھے سکور کیا چل رہا ہے چار آورز ہو گئے ہیں اور نائنٹین رنز ہیں جیتے ہیں کے لئے کتنے رنز چاہیے ہیں یار ابھی تو پہلی بیٹنگ ہے کتنے آؤٹ ہو گئے ہیں کیا یار ابھی تک نہیں ہوا آؤٹ اب ہوگا دیکھا کہا تھا نا ابے یار دس رن بنا گیا آؤٹ ہو گیا اے اے بیڑا آخر یہ بھرے بیٹو والی ٹیم ہیں ان سے بس ششتاروں میں ایکٹنگ کروالو ناک کٹوازی پوری دنیا کے سامنے بھائی ناک ہوگی تو چکر یار اے تمیز سے بیٹھو دبیر زیادہ آور مت ہو ابھی میں تو کہتا ہوں اسے ٹیم میں رکھنا ہی نہیں چاہیے پرچی بھی آیا ہوئے امی بیٹھے نا آپ کان جاری ہے ارے تو دیکھ میں جاری ہوں ہار جانا ہے وقت بھی زائے ہوتا اور دل بھی خراب ہوتا ہے ارے امی بیٹھے بیٹھے ابھی اور بھی پلیئرز اگلا پلیئر بہت اچھا ہے بھائی یہ کوئر آؤٹ ہو گیا امی آپ جائیں یا فائد ایسی ٹیم کا یہ پکا میچ فکسنگ ہے ارے اصل کرکٹ تو ہمارے دور میں ہوتی تھی جاوید میاداد جیسے لیجنڈز بھرے پڑے تھے ہماری ٹیم میں چھوڑو بند کرو ٹی وی ایر اپنا کام شام کرو اپنی پڑھائی کرو جا کر ارے نہیں اببوہ بی بی امید ہے ابھی آدھا میچ پڑھا ہے کاسیم شاہد آفریدی کی بیٹنگ کب آئے گی نہیں آئے گی کیوں بھائی یار تم رہنے تو میچ دیکھو تم نہیں سمجھو گی یار کوئی دوسرا چینل لگو اس پر تو اشتہار زیادہ آرہے اور میچ کم دکھا رہے بیٹا آپ میچ نہیں دیکھ رہے ماما دیکھ رہا ہوں لیکن ساتھ ساتھ وہ فیس بک پر سٹیٹس بھی ڈال رہا ہوں کیوں ماما وہ کون لگتا ہے نا آشی بیٹا یہ سیویر ایپ میں میرا کیش پیک جمع ہو گیا ہے تھاؤزنڈ روپیز کا اب اسے بینک میں کیسے ٹرانسفر کرنا ہے ماما وہ جہاں آماؤڈ لکھی بھی ہے اس کے نیچے دیکھیں ویڈراؤ اپشن نظر آرہا ہے ہاں ہاں آرہا ہے بس اس ویڈراؤ کے اپشن کو دبا دیں ماما تینکیو بیٹا یار کیا ضرورت ہے سوور دینے کتنے رنس پڑ چکے ہیں اسے بھائی ہم نے کتنے رنس کا ٹارگٹ دیا ہے ایک سو تائیس ایک سو تائیس کتنے ہوتے ہیں ون ٹوئنٹی تری سامن سر جو آکیب اور یہ کشن بھی پکڑا دو اب کیا فائدہ یہ تو بہت مشکل لگ رہے جیتنا کچھ لی بتا بابا کچھ نہیں کہہ سکتے یہ پاکستان کی ٹیم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کرے بارش ہو جائے بھائی بارش سے ڈرو ہو جاتا ہے نا آشی جب آخری دوگا ہے تو کجھے بتا دینا پینتیس رن دے چکا ہے اس وقت سے ایک بھی وکڑ میں لیے اسے کوئی اٹھا کیوں نہیں رہا اللہ بھائی آؤٹ ہو گیا بہت آلا ہے کیا بولر ہے کمال آدمی بیسٹ پلیر مین آف دہ میچ اسے پرائیم مینسٹر بن جانا چاہیے کیا بولڈ کی ہے یار گلی اڑا دی امی جلدی آجا آخری دوگا رہے گے میش بہت زبردست ہو گیا ہے امی جلدی آیا آخری وکڑ ہے سی پنچائت پچی گئی ہے بارہ گندوں میں انہیں تیسر اند بنانے ہیں امی اب ایسا کر تو چپ چاپوٹو روٹ کیا لیا نہیں تو تندور بند ہو جائے گا نہیں امی اب مزاق کا دہی ہے نا یہ کیا یہ گونسا وقت ہے لوڈ شیڈنگ کا امی میں تو جا رہا ہوں دکان باگی کا میش دیکھنے واپسی میں ساتھ چپاتیاں بھی لیتے ہیں نا آج سے می بھی جا رہا ہوں پڑوس میں میش دیکھنے چند ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے کرکٹ محضے کھیل سے بڑھ کر کچھ نہیں ہیں لیکن جنرلی اگر پوری قوم کی بات کروں تو کرکٹ ایک پورا نظریہ ہے ایک آرڈیالوجی اور اس آرڈیالوجی کا جذبہ ہماری رگ رگ میں بستا ہے یہ جذبہ ہمیں مکمل کرتا ہے یہ جذبہ ہمیں اس خیال کی آدھوہانی کراتا ہے کہ ہم گویا ایک ایسی تحریک کا حصہ ہیں جو ہمارے وجود سے بھی بڑھ کر ہیں اور یہ کہ اس تحریک میں ہماری شرکت سے فرق پڑتا ہے ہمارے انہی خیالات شوق اور مشاغل کی اقسانیت ہماری یک جہتی کو جنم دیتی ہے اور اس یقسان جذبے کی روشنی میں زندگی کا اکیلہ پن بھول ساجاتا ہے یعنی کرکٹ کے میدان میں ہماری مخالف ٹیم کی قوم بھی بلکل ہماری طرح ہی ہے ہماری حیاته مخالف ٹیم کی کھرکت سے فرق T اللہ حافظ